موسیقی میں ہوں سانا عاصف ڈار اور میں آپ کو بی بی سی اردو کے حسوسی فیس بک لائیو لائیو پر حشام دیت کہتی ہوں میں آپ سب سے لوگ سے ماذبت کروں گی کہ کچھ تقنیقی وجوہات کی بنا پر آج ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں کہ آج اس فیس بک لائیو میں ہم آپ کو بالکل بی بورڈ نہیں ہونے دیں گے آج ہے 21 ستمبر اور آج پوری دنیا میں الزائیمر کا دن ہے اور میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ آج ہم کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کر الزائیمر کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ ہم بات کریں گے موسیقی کی جی ہاں بی بی سی نے الزائیمر کا شکار افراد کیلئے ایک حسوسی پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے جس کا نام ہے موسیق این ڈائمنشیا اس پروجیکٹ میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن ایک جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی لیکن سب سے پہلی جو چیز بی بی سی اردو نے پاکستان کے پچاس تاریخی گانوں کی ایک فہر استیار کی ہے جو الزائیمر کا شکار افراد کو ان کی یادیں پرانی یادیں ماضی کی باتیں یاد کرانے میں ان کی مدد کرے گی اور اس فیس بک لائن میں میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ مہویش بھٹی ہیں اور اگر آپ تویٹر پر موجود ہیں وہ سوشل میڈیا انفلونسر ہیں اگر آپ تویٹر پر موجود ہیں تو آپ یقیناً مہویش بھٹی کو جانتے ہوں گے تو ہیلو مہویش کیسی ہیں آپ میں بکل ٹھیک تھا آپ کسی ہیں میں بھی ٹھیک تھا مہویش اگر آج کرونا نہ ہوتا تو یقیناً ہم دون ایک سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے لیکن anyways برا وقت ہے مشکل وقت ہے گزر جائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بی بی سی اردو کی پچاس گانوں کی لسٹ دیکھی کیسے لگی آپ کو I am in love with it اتنی کامپری ہے مجھے شاید کوئی گانا ہو جس پر مجھے یہ فیب ہوا کہ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے تھا and it's very comprehensive in a way کہ ہر ڈیکٹ کے جو ایکونک گانے ہیں are there میری ایج کے جو میرا جو نوستالجک ویڈیو کانوں کا وہ بھی وہاں ہیں میرے پیرنٹ سے بھی ہیں ہر طرح کا گانا ہر جانورا کا گانا جو ہے اس لیس میں شامل ہے اور وہ سالی چیزیں جب میں اس پوری لس کو تکھلی تکتو کالراد کو میں نے کافی سارے گانے جو ہے ویڈیوٹو پر سونے لیے بیٹھے کہ اینا اور ساوچ ہے کہ میں نے کانوں کو چیک نہیں کیا and it brought back a lot of memories for me اچھی پوری اچھی چیز جو ہے ویڈیو میں نے محسوس کی اس لیس کے بعد so i think you guys have done a wonderful job on this thank you اچھا نہیں میں نے جب یہ لیس دیکھی تو مجھے لگتا ہے اس میں سے بہت سارے گانے ہیں جو میں ابھی بھی سنتی ہوں recently میں last week گانا سنوئی تھی میں نائس شفت میں تھی میں گانا سنوئی تھی چاند نہیں رہتے تو میں اس سے ریلیت اور جب یہ میں نے لیس دیکھی تو اس میں جو year تھا اس کا ریلیز کا جو year ہے وہ ہے 1952 لیکن میں ابھی بھی وہ گانا سنتی ہوں anyways ہم لوگ اپنے سننے والے کو بتاتے چلیں یہ جو لسٹ ہے اس میں نوسط فتح لیہان کے گانے ہیں میڈم نور جہاں کے گانے ہیں وائٹر سائنس کے گانے ہیں اس کے علاوہ عبدہ پروین کے گانے ہیں اور دیگر کئی فنکاروں کے گانے ہیں اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ نے صرف لسٹ بنائی ہے ہم لوگ نے باقاعدہ اس کا ایک اور جو حصہ ہمارے جو موسیق ان ڈیمنشیا پروجیکٹ ہے اس کا ایک اور جو حصہ ہے اس میں ہم نے نوسط فتح لیہان پر جو کہ پاکستان کیا بڑے صغیری کے بہت مقبول آواز ہیں ان پر ہم نے ایک خصوصی تحریش آیا کیا وہ بی بی سی اردو کی ویب سیٹ پر موجود ہے ہم لوگ نے اسے اپنے بی بی سی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج پر بھی شیئر کیا اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں میوش آپ نے پڑھا یہ پیس نوسط فتح لیہان پر جوجہ ہم نے لکھا ہے پبلش کیا ہے جی جی میں نے بالکل پڑھا ہے اور مجھے آج پتہ چلا کہ انہوں نے پہلی بار طبلہ بجائے تھا اور جو سنگر تھے وہ پڑھے تھے لیکن نوسط فتح لیہان جو ہے وہ طبلہ بجائے تھے سنگر مجھے بڑا عونر اس سے فیل ہوا جب میں یہ دیکھتی کہ انہوں نے فرانس میں جو ہے اگر پر فورم کیا تھا اور وہ اتنا وہاں پہ مطلب بھی پیلاریٹی کا ہی حال تھا کہ ان کو مستر اللہ ہو کے نام سے جانتے ہیں اور ایک اور چیز بھی اس کے انتے لگے سواری اگر ایک چیز میں نے ایک چیز کیا تھا لیکن جب بھی ان کا کانسر کیا تھا اس کے اوپر 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 اس میں جب بھی ان کا کانسر ہوتا وہ ایک منٹ کے لیے ان کو آنر کرنے کے لیے خاموشی خیار کرتے تھے سیکٹیٹر اس حد تک ان کو وہاں پہ بیلیو دی جاتی تھی تو ایڈون ٹھنگ سو کہ نوسیٰ فتیر اہاں جیسا کوئی دوبارہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اچھا میوش مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز لگی اس پیس میں پڑھ کے بھی مطلب ان کے گانوں کے حوالے سے چیزیں سنی ہوئی تھی کہ لوگ بڑے فین تھے باہر وہ جاتے تھے تو آرڈینس جو تھی انہیں بہت پساند کرتے تھے مجھے جو چیز لگی کہ جب وہ انہ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا تو اس ٹائم کی جو چیزیں ہیں ای ٹھنگ جو ہماری ریڈرز ہیں ان کے لیے وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے میرا دھی میں نے تو ایٹلیس نہیں تھی پڑھی یہ چیزیں پہلے تو وہ میرے لیے جو مجھے سب سے جو مزے کی چیز لگی وہ یہ تھی میں نے پڑھا ہوئے آرڈینس کو پڑھنا پڑھے گا میں نے پڑھا ہوئے آرڈینس کا کہہ رہی ہاں آپ نے تو پڑھا ہوئے آرڈینس کو پڑھنا پڑھے گا اور ان کے بیٹی کا انٹرویو دیں گے میری دندگی میں پہلی دفعہ مجھے لگے چلے کہ ان کی بیٹی ہے مجھے نہیں پتا تھا اور پھر میں نے ان کا پورا انٹروی اور جو بانڈ ہے فادر داٹر کا that is beautiful so please یہ میرے اپنیس کو ضرور پڑھیں اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی لسٹ کی طرف آپ نے لسٹ دیکھی آپ کو لسٹ میں سب سے اچھا گانا کون سا لگا ویسے تو میں بتا دوں کہ یہ پچاس کے پچاس گانے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نہ ہی ان کا آپس میں کمپیریزن ہے کہ نہیں یہ گانا زیادہ اچھا ہے لیکن آپ کو پھر بھی ایک گانا کہوں تو آپ کو کون سا اچھا لگا ہے مجھے جو دیکھا نہ تھا آلم دیئر کا مجھے پتہ کیا میندریس کی آتی ہے مجھے پتہ کیا 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 تو میں جب گھر واپس جا رہی تھی درائیف کر کے تو یہ گانا چلا کے جو میں نے ایک سائیٹمنٹ میں کاری میں ناچھے دوردے جو گھر پونچی تھی وہ میری بڑی ایک بڑی ہی وہ مہمری ہے کہ finally i have done it تو ابھی بھی میں وکاوٹ سے بھی میری لسٹ کے اندر یہ گانا ہوتا ضرور ہے because it just gives you so much energy یہ آباز i think کہ بہت ہی unique ویسی آباز میں نے سن رہی ہے اچھا مجھے اگر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چاندنی راتیں تو مجھے چاندنی راتیں سن کے ہمیشہ وہ ہوتا ہے یا تو آپ کو نیند آگئی ہے مجھے ہمیشہ چاندنی راتیں بڑی رومانٹک سی طبیعتنی بندے کی ہو جاتی مجھے یہ گانا یا اداس یہ اس طرح سے نہیں مطلب اگر اس کے لیڈکس بھی دیکھیں لیکن میں ہمیشہ سے سن کے میرے کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ گانا تو اس طرح ہے نور جہاں آن کی بڑھتے بھی ہے بھائی بھائی ہاں یہ آج میں بھی صبح دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں آج ہم نے شب سے پہلے بات بھی نور جہاں کی سٹارٹ کی ہے اچھا اس لسٹ میں اور اگر ہم آگیا ہیں تو نور جہاں کا ایک اور گانا مجھ سے پہلی سی محبت بھی اچھا مجھے سوری ٹو سے جب یہ گانا یہ بھی نائنٹین سکسٹی میں آیا اور مجھے کبھی بھی اس کی وہ چیزیں سمجھ نہیں تھی آئیں مطلب کہ اس میں کیا اب جب میں تھوڑی بڑی ہوئی ہوں اور سنبھالے ہیں تو مجھے اب یہ گانا سنا کرتے تھے لیکن صرف نور جہاں کیونکہ میری اممہ سنا کرتی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب جب میں اس کی جو لیڑکس پڑھتی ہوں سنتی ہوں تو مجھے اب میں اس کو گانے کو فیل بھی کرتی ہوں کہ وہ اس میں بڑی مسے کی اچھے باتیں ہاں اور مجھے میری خیال سے مجھے کی جو پولٹیکل سائیڈ ہے بھی آپ جا کے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بلکل بلکل عام محبت کی بات نہیں تھی یہ ایک پولٹیکل وہ ایک محسس تھا جو کہ انہوں نے اتنا خدایا ہوئے ہیں and i am very proud of this generation that they are all up to it کہاں جی سنتے ہیں مصید انہوں نے اس کو جو ہے نا انہوں نے اس کے پیچھے کیا ہے ایک سبھے انکہوں نے کہاں جس سے میری یادیں بھی ہیں ایک ڈراما دھومہ جس میں انہوں نے کہاں چلا تھا کسی دا یار نہ بیچھ رہے اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم تو ہے میں بچی تھی لیکن ابھی بھی جب میں اس گانے کو سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں ڈرامے کو یوٹیوب پہ تو لٹرلی وہ بڑا بندے کو جو کبھی بھی میمری ہوتی ہے نا وہ آپ کو کچھ اچھی میمریز ہوتی ہیں لیکن میں اس ڈرامے سے اور پھر اس گانے کے لیڈکس جب مجھے سمجھ آتے ہیں تو مجھے ان کا جو وہ گانا ہے نا وہ بہت پسند ہے تو شاید میری اس سے وہ بچپن میں ہم لوگ سب گھر والے بیٹ کے ڈراما دیکھا کرتے تھے اس میں بھی وہ چلا تھا تو شاید وہ بھی وجہ ہے اس میں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ لسٹ میں آپ کو آپ نے جو لسٹ دیکھی ہے آپ کو اور کوئی گانا بتائیں جس سے کوئی آپ کی مزی کی مہمریو ہے مچھی اچھا میں اب مجھے باستنگ باوہر میں اترین جس میں سکول تو وہ جو فریدہ خانم کی جو غزر ہے آپ جانے کی زمان کرو واستم این اس پرمینٹ شکل شکلیات دیکھیں کہ ایسی طرح مشکلی ہے ملک کو شکلی معقص به مہمد بارد کھانا سے اس کی طرح کردی اس طرح شکلی مجھے یہ محمد پر مزاری اس طرح بھی ہے کہ ایسی طرح بھی اس طرح کی قمع طرح اس طرح ایک اس طرح نانا اور ایک اگر وہ اگر محلوی شکلی ہے تو یہ تو ایسپیکٹ سے جب بھی میں یہ رگاتی ہوں میں سنتی ہوں نا یہ دونے چیزیں مجھے بہت زیادہ اوبر بینٹ کرتی ہیں اچھا میں اوش آپ نے بات کی نانا کی میری بڑی جو اچھی میموریز اور جو یاد ہے کہ میری امہ بڑی فین تھی سابری بردرز کی اور ان کا وہ ایک ہے بھردو جھولی میری وہ ابھی بھی اور آپ ایون میں نے نوٹس کیا کہ جب کسی چیز کا ریمیک ہوتا ہے تو اکثر ہم اس سے اریجنل سے زیادہ ہم سٹسفائی نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں نہیں اوریجنل زیادہ اچھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھردو جھولی جب عاطف اسلم نے کوک سٹوڈیو میں بھی گایا تو وہ اتنا مز مطلب وہ بڑا اچھا مطلب میری امہ کو تو شاید ابھی بھی وہی اچھا لگتا ہے جو سابری بردرز نے گایا لیکن مجھے ذرا بڑی نا ہاں مجھے عاطف اسلم نے بھی جو کیا کوک سٹوڈیو میں مجھے وہ بھی اتنا ہی پسند ہے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے یہ بھی بہت پسند ہے عاطف اسلم آبیسی is one of my favorite دوسرا میں یہ گہ رہی تھے کہ ہاں مجھے پیرنس تھوڈی سی نا رلکٹن ہوتے ہیں ویسے نئے versions کو accept کرنے میں لیکن یہ جو گانا اسی لیس پہ تفیر نیازی نے گایا اور کھیری آدھنال یہ جب شفکت آمانت علی نے گایا تھا تو my mother was done تو مجھے وہاں سے یہ محسوس ہوا تھا کہ کسی کسی جگہ پر واقعی ہے کہ ہاں چھیک ہے کسی اور نے گا لیا ہے تو یہ کھیلیاں نے مجھے اس سے کمپیرزن میں جیادہ مشکل نہیں رہی مجھے تلاکہ تھا کہ اسی لیے گا رہے ہیں اتنا زیادہ ان کا وہ بہترین تھا تو اسی طرح یہ ساری برنس کا آپ نے مجھے 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 ٹھیک ہے ہاں جی اچھا میں ہوا میں آپ کو بتاتی چلوں بلکہ آپ سے زیادہ میں اپنے کارین کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لسٹ ہے ہم لوگوں کی پچاس گانوں کی اس کو بی بی سی نے اکیلے ترتیب نہیں دیا اس میں ہم لوگوں نے اپنے جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہم نے جو ہماری آرڈینس ہیں ہم نے ان سے بھی رائے لی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میوزک سے وابستہ لوگ ہیں ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ صحافی وغیرہ ان سے بھی ہم نے اس پر ہلپ لی اور ہم نے ہی جو پچاس گانے جو آپ ایک عالمی پلیلسٹ کا حصہ ہیں یہ بیسیکلی میوزک میمیز ایک پروجیکٹ ہے بی بی سی ورڈ سرویس کا اس کے تحت ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کئی آپ دیکھیں گے گانے اس طرح کے بھی ہیں جو ہم نے شاید بچپن میں سنے ہو لیکن وہ ہمارے بچپن سے پہلے ہی وہ آ چکے تھے ٹھیک ہے اس طرح اس میں ہاں ایک اور جو اس میں ہے گانا ہے اگر آپ عالمگیر کی فین ہیں تو ان کا ایک اور بھی گانا تھا دیکھا نہ تھا وہ آپ کو یاد ہے آپ سنیا سنا کرتی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پی ٹی وی پہ یہی تو سارے آرٹس ہوتے تھے مجھے یاد ہے چھ سات بجے شام کے وقت جو ہوتا تھا تو یہ تو میں نے بہت ہفہ سنا ہوئے اور مجھے بڑے ویویڈلی یاد ہے ہاں اچھا مزے کی بات یہ کہ ہمیں یہ سارے گانے ابھی تک یاد بھی ہیں وہ اتنے سن لیے تھے شاید مجھے بنیے پر آرٹس ہی جانتے ہیں کہ وہ دیوڈلی یاد ہے اس کے بھائی تک یاد کاشی کے ساتھ ہے ہم یہ شاید میں تک کاشیت کا ہے گانم سیں دکھا نہیں سکٹی میریسی کو پرسنل ایکسپرییرنس ہے کاشی امmam کی کافی گانوں کی باتیں کرلی ہیں اب ہم تھوڑی سی سنجیدہ باتیں بھی کرلیں چونکہ آج الزائمر کا دن ہے تو میں یہ بتاتی چلوں اپنے اپنے سننے والوں کو کہ دنیا میں تقریباً 50 ملین لوگ یعنی کہ پانچ کروڑ جو افراد ہیں وہ ڈیمنشیا کا شکار ہیں اور کہا جاتا ہے کہ رسرچیز ہیں کہ ٹونٹی ففٹی تک تعداد جو ہے ون ففٹی ٹو کروڑ تک بھی ایک سو باون کروڑ تک بھی پہنچ سکتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر تین سیکنگ میں ایک کسی انسان کو ڈیمنشیا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بی بی سی کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے ان لوگوں کو جو اس کا شکار ہیں ان کی ماضی کی یادیں ان کی اچھی یادوں کو واپس لانے کے لیے اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بی بی سی اردو کا ہی پروجیکٹ ہے یہ بی بی سی ورڈ سروس کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ کیا اس میں کہ پاکستان سے گانے ہیں افغانستان کے پچاس گانے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے جو جو ان کے کلچر کے گانے ہیں ان کے کچھ سالوں کے ہم نے وہ پلے کی ہیں تو ابھی خیر ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ایک گانا میں پلے کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے عالمگیر کا مشہور بلکہ میں بھی شاپ کا مشہور گانا آپ کا فیورٹ گانا دیکھانا تھا یہ جو گانا ہے یہ بسیکلی عالمگیر حان صاحب کا گانا ہے جو کچھ پاکستان کے نوجوان ہیں انہوں نے مل کر گایا ہے کرونا کی وجہ سے صاحب اپنے گھروں میں بند تھے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے صاحب نے اپنے گھر سے مل کر یہ گانا گایا اور بی بی سی کے یہ بھی جو ہمارا میوزیک ان ڈیمنشیا پروجیکٹ ہے اس کا حصہ ہے تو ہم یہ گانا پلے کرتے ہیں آپ بھی خوش ہو جائیں جو ہمارے سننے والے ہیں شاید اگر وہ ہمارے چہروں سے بور ہو گئے تو تھوڑی دل کے لیے ان کو بھی بریک میل جائے گا تو ہم گانا پلے کرتے ہیں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا بھو گئے سپنوں میں ہوں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہوں دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے رہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باؤں کو چھوڑ چھوڑ چلے دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے رہے ہمیں اب جو کہے راہوں کی باؤں کو چھوڑ چھوڑ چلے دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشا تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہوں جب سے ملا ہمیں پیار تیرا چہرہ حسی لگے بار بار تیرا وہ تجھے دل میں چھپائیں گے کرنا پڑے گا انتظار یار تیرا جب سے ملا ہمیں پیار تیرا چہرہ حسی لگے بار بار تیرا وہ تجھے دل میں چھپائیں گے کرنا پڑے گا انتظار یار تیرا موں گے موسیقی 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 اللہ ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسم کو تور تور چہے رہے ہمیں اب جو کہے رہوں کی باؤں کو چھوڑ چھوڑ چہے دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسم کو تور تور چہے رہے ہمیں اب جو کہے رہوں کی باؤں کو چھوڑ چھوڑ چہے موسیقی موسیقی جو کہ نوجوان گلوکار تھے سارا حیدر، نتاشا اجاز، علی اسغر اور بلال علی نے گایا تھا اور ہم واپس آتے ہیں دوبارہ سے پلیلسٹ پر جو اس میں پچاس کے پچاس گانے انتہائی شاندار ہیں میں بھی ہم میمریز کی بات کر رہے تھے تو مجھے ایک جونیج جمشید کا گانہ اس لسپ میں شامل ہے تمہارا اور میرا نام تو مجھے لگتا ہے کہ میری جو زمانہ جوانی کی بہت سی جاندیں ہیں ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں میں یہ بات لائیو کہہ رہی ہوں تو میری امہ گھر میں بیٹھیں سوچ رہی ہوں گی کہ تمہاری ایسی جوانی کی کون سی یادیں ہیں جو اس گانے سے لیکن اپارٹ اپارٹ فرم میری یادیں اور میرے غم یہ گانہ اس کے بھی لرکس انتہائی کمال تھے اور وہ جو ہے نا کہ بہار آتی ہے لیکن ان درختوں پر نہیں آتی ہمارے نام پڑتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جنے جمشید کے بھی بہت سے گانے ہیں جو مجھے بہت پساند ہے لیکن یہ واقعی گانا میں ابھی بھی جب اپنی یونیورسٹی کا بھی جاتی ہوں ایسے ہی درہ دیکھنے ہی ایسے ہی گٹوگیدر ہوتی ہیں تو میں ہمیشہہ بڑھوں میں گھومتے ہوئے مجھے یہ گانہ یاد آ رہا ہوتا ہے اور میں ایک دکھی روح کی طرح یہ گانہ گاتی پھر رہی ہوتی ہوں ہی رہا ہے ویڈیو پر کافی خوبصورت تھی ویڈیو تو بہت زیادہ یاد ہے جنید جن شیدہ زیادہ کاریر اور پورا جو پورا اس کے ایسیتیک تھی بڑا خوبصورت تھا ایسی تک تک مصورت جنید جن شیدہ جیب سی بات ہے بہت خوبصورت گانے ہیں ایک ہمیشہ ساری ایڈنز راتین ہے لیکن صرف ایک گان ہے جو میری زندگی کا بیکرونہ اور وہ ہر وقت بجرا ہوتا ہے اور وہ ہے دل دل پاکستان اے وہ تو مجھے لتا ہے ہر پاکستانی کو بسند ہے میں نے ریسنٹلی میں باہر گئی ہوئی تھی چھٹیوں میں اپنی دوستوں کے ساتھ میں تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں میں نے کہا چی میں تو پاکستان سے ہوں اس نے آگے سے بلے آہ دل دل پاکستان میں نے پوچھا کہ یہ ہماری ایکچال آئیڈنٹیٹی بن چکی ہوئی ہے بلکم میں نے کہا کہ بچوں کو بھی سنانا ہوں تو میں یہی گاری ہوتی ہوں تو اپنے جو ایک ترانہ ہے وہ ہے ہی ہے لیکن یہ ہمارے دلوں کا جانا وہ ملی لغم ہے اچھا میں اوش کیونکہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے اس لسٹ میں کیسا گانا ہے جو آپ پہنچ جائیں گی بسند لاہور میں ہوا کرتی تھی اور یہ گانا تھا جو ہر بسند پر لگتا تھا مجھے بتائیں وہ گانا بلکہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں مجھے تو پتا ہے وہ آپ کا پسندیدہ گانا ہے آپ نے مجھے کل بتایا تھا دل ہوا باتا اے میرے پہلی پسند تھی پاکستان ہمارے سننے والوں کو بتائیں گیا ہمارے پسند بغیرہ نے بنا لیا میرے سے کٹی تو ہوتی نہیں تھی کوئی مجھے سمجھے کچھ اچیف کر لیا فول وولیوم پر یہ گانا لگا دیتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بہتر گانا پسند کے لئے کوئی نہیں بنا سکتا تھا آ ہی نہیں سکتا تھا آج بھی اگر پسند شروع ہو تو میں یہ ہی اللہوں گے مجھے مجھے یاد ہے کہ سکول لائف سٹوڈنٹ لائف میں کاللیج یونیورسٹی لائف تک ویسے میں اتنی بوڑی نہیں ہوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے اتنے پرانے گانے مجھے یاد ہیں لیکن وہ جو گانا تھا پرانی جینز اور گٹار ہر بس میں ہر ٹرپ کی بس میں ہم یہ گانا گاتے ہو تھے سیریسلی مطلب مجھے نا ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کسی ٹرپ پہ جاؤں مانا کہ ہم لوگ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں لیکن دل ہمارے ابھی بہت نوجوان اور بچوں جیسے ہیں تو ہم یہی گانا گاتے ہو کسی ٹرپ پہ جائیں گے کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا تو یہی ارادہ ہے میں تو مجھے یہ گانا میں اگر ہم اس میں بات کریں اتاولا عیسیٰ ہلوی کی ان کا جو گانا مجھے یاد ہے کمیز تیری کالی اس میرے جو مامو ہیں وہ شدید قسم کے ابھی تک فین ہیں اتاولا کے ٹھیک ہے اور وہ یاد ہے کمیز تیری کالی مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ اس طرح نہیں سے اس طرح آتی تھی اس کی لیرکس لیکن وہ بس بچپن کی میموری ہے کہ یہ بھی گانا تھا اور ہم لوگ اتنا اس پر انجرائے کیا کرتے تھے مجھے تو ایک ہی لائن ہے جس کی وجہ سے میں اس کو بہت زیادہ سنتی تھی تیری کتا ہے میں ہی لائے جا رہا ہے یہ ہوتا ہے رمیمج میں پاکستان کے ساتھ بھولے میں نے اس کو دھمکی لگا رہے تھے چاہے وثے تو الائت اسا کرنی نہیں رہت تیری کتا ہے پاکستان کے ساتھ بھول کا ثبوت ہے اس کی تیسی ویلائت کی آپ کو میں لہنے لے کر آنا ہے اچھا آپ اگر ابراول حقوب تو آپ نے یقینہ نہیں سنا ہوگا ان کا بھی یہ گانا اس لسٹ میں ہے بلو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کنے کنے جا رہے ہیں بلو دیکار میں یہاں پاک سانا سے پہلے ہم لوگ کوئیت میں ہوتے تھے تو تب یہ گانا آیا تھا اور ہماری جو سباہ پہ یہ ملاقات یا گادرنگز وغیرہ ہوتے تھے عجیب سی بات ہے اس گانے پہ سب سے زیادہ ڈانس نہ آنٹیاں گیا کرتی مجھے آج تک سمجھنی آئے کیونکہ یہ گانا کچھ ٹرولی لے کر آرہا ہے تو پیچھے یہ گانا لاؤں گایا ہے یعنی کسی پہ ڈانس کرنے تو یہ گانا لاؤں گایا ہے ای ٹھنک ابرارو حق سے پہلے کسی نے اس نا کا جو جان رہا ہے اس طرح اس طرح انٹروڈیوز بھی نہیں شاید کروایا تھا تو وہ میں تو بطن سے جو ہے مطلب سنے ایک دکھا میں کانسٹ پہ بھی اس کے گئی تھی تو انہوں نے یہ گانا گایا تھا تو میں تو اپنے کل آٹ اف کنڈرول ہو گئی تھی پیچھے سے ایک نڑکی بھانی بھائی آئی اس نے کہا حسنا کرو می بھی حسنا تو یاہ یہ جس ریبائیز می آئے یوتھ پلیس اچھا میں بھی یہ لسٹ تو کیا کہہ رہی ہے اپنے بھرارو حق کو یہ گانا مجھے بتائیں جو آپ کو پسند ہے پلیس دیسمبر مجھے وہ والا پسند ہے پریتو میرے نلویا کر لے اس کی ویڈیو بہت فنی تھی مجھے وہ ہاں اب ان کا حال میں بھی ایک گانا آیا ہے چمکیلی تو اس پر بھی ہائر کافی لوگوں نے شور اٹھایا کہ وہ پاکستان کی معشرتی اقدار کے اگنسٹ ہے لیکن وہ بڑے مزے کا گانا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگیا وہ گانا بھلن کا پس اتنا دیپ کرٹیکل تنکنگ بھی نہیں رکھنی چاہیے ہر بارے میں ختم ہو جائے گا جی اچھا مہوش اب ہم لوگ اگر یہ پچاس گانوں کو لے کر دسکس کرنے بیٹھیں اور جو جو ہماری سے یاد ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا کوئی تین چار گھنٹے یہاں پہ لگ جائیں گے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دوں اپنے جو سننے والے ہیں کہ یہ جو پلی لسٹ ہے بسیکلی یہ بی بی سی میوزک میمریز کی ویب سیٹ پہ بھی دستیاب ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بی بی سی اردو کی ویب سیٹ پہ بھی یہ پچاس گانوں کی لسٹ ہے اس کے علاوہ آپ اس کو اپل میوزکی مدد سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹائم ہتم ہو رہا ہے آپ لوگ سے اجازت مانگیں گے لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو آج کا فیس بک لائیو تھا اگر ہم جاتے جاتے کوئی گانا نہ گائیں ایسا میں ایک بات بتا دوں اپنے سننے والوں کو آوازوں کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے لیکن ہمیں کانفیڈنس بہت ہے تو آپ لوگ جب بس ہماری کانفیڈنس کی داد دیجئے تو میوش کون سا گانا گائیں اور پھر ہم چلتے ہیں آپ بتائیں جو ہم نے کہا رہا تھا ہماری زندگی کا انثم ہے وہ ہے پرانی جینز اب تو بہت ہی پرانی ہو گئی ہے اب تو ہم موٹے بھی ہو گئی ہیں چلے تو میوش ایسا کریں کہ آپ شروع کریں اور میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اپنے سننے والوں سے اجازت مانگیں گے دیکھنے والوں سے بی بی سی اردو کی ویب سیٹ پہ آئیے گا آپ کو ان گانوں کی فیرس بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہمارا بہت ایک امدہ پیس ہے نصفتہ علیہان کے حوالے سے اس کو پڑھئے گا اور شیئر کیجئے گا اور مجھو میوش کو دی دیئے اجازت اور جاتے جاتے آپ لوگ کے لئے ہم ایک چھوٹا سا جو ہم لوگ لیٹ آئے تھے وہ معذرت مانگ رہے ہیں اور اس معذرت کے بدلے ہم آپ لوگوں کو یہ ایک گانا اپنی آوازوں میں سنا کر جانے ہیں اور اگر یہ بھی برا لگے تو اس کے لئے بھی شروع سے ہی معذرت ٹھیک ہے مہا مش جانے سٹارٹ اور میرے پرانی جینز اور گٹار محلے کی وہ چھت اور میرے یار وہ راتوں کو جاگنا صبح گھر جانا کود کے دیوار بس یادی 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 رہ جاتی ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں باتیں 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 موسیقی